وزیر تعلیم سن صدار شاہ کراچی منیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں اور ویکسینیشن کا جو اس وقت ریٹ تھا اسکولز میں چاہے گورنمنٹ اسکولز ہوں چاہے پرائیوٹ اسکول ہوں وہ بہت لو تھا اس کے بعد ویکسینیشن کا ریٹ بڑا ہے ہم نے سوچا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ویکسینیٹڈ سٹاف ہیں ویکسینیٹڈ پیرنٹس ہیں جو والدین ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کے بچے اسکول جا سکتے ہیں کیونکہ کورونا سے اور تو کوئی حل ہے نہیں اس سے جان چھوڑانے کا سوائے کہ ہم ویکسین جو ہے وہ کر کے ہم انشور کریں کہ ہم اپنے آپ کو بہت حد تک پروٹیکٹڈ کر لیا ہے تو ہم نے یہ اس پہ ڈائریکٹوریٹ نے بھی مستقل مانیٹرنگ کی کہ ویکسینیشن ہو جائے اب آج میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں مجھے رپورٹ بھی لیے کہ ان کی ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے پرائیوٹ انسٹیوشنز میں جو ان کے سٹاف ہیں جو ان کے نان ٹیچنگ سٹاف ہے ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی ہو چکی ہے تو اس وقت چیف منسٹر صاحب اور میرے بیچ میں ہم نے یہ ہیلتھ کی ایڈوائزری کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ تھرٹی ایت سے تیس تاریخ منڈے سے ہم اسکول اوپن کر دیں گے وہ جن کی ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے جو باقی اسکول ہیں وہ جیسے اپنی رپورٹ ڈائریکٹوریٹ کو دیں گے کہ ہم نے اپنے سٹاف کو مکمل طور پر ویکسینیشن کر لیا ہے اور پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے یا جن کی ہو چکی ہے ان کے بچے اسکول میں الو کیے کیے جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑی ایمپلائیمنٹ سماج کی سوسائیٹی کی وہ ایڈوکیشن سے منسلک ہے ویکسینیشن کا ریٹ ہمارے پاس بڑے تاکہ ہم بار بار لاکڈاؤن اور اوپننگ ری اوپننگ کے اس ایشیو سے جان شڑا سکے اس کا ایک ہی حل ہے اس میں اگر ہم پیرنٹس کو باؤنڈ نہیں کریں گے کچھ سیاسی پارٹی کے میں نے دیکھا ان کو وہ ان کے اتنے ناسمجھے ہیں کہ بھئی ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر ہم ویکسینیشن کی شرط ڈال رہے ہیں تو بہرحال اس میں بھلا ان والدین کا ہے فائدہ ان کا ہے اور سوسائیڈی کا ہے جتنے اب زیادہ ویکسینیٹیڈ ہوں گے جلدی ہماری جان چھوٹے گی اس کورونا سے یہ لاکڈاؤن سے ساری چیزوں سے تو ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ان کے ساتھ سب کے جتنے نمائندگان جتنی ایسویشن تھی سارے نمائندے یہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کے جو ایشیوز تھے میں نے وہ سنے نہ فقط یہ کہ اسکول اوپننگ اور ری اپننگ کے حوالے سے باقی جو ان کے جتنے بھی ایشیو تھے وہ ہم نے سنے اور اس میں انہوں نے اگری کیا سب نے میرے ساتھ کہ اس دن جو دیسیشن اسٹیرنگ کمیٹی کا وہی قائم ہے پچاس پسنڈ کی حاضری کے ساتھ سکول کھلیں گے ہفتے کا چھ دن سکول کھلے رہیں گے تین دن ایک شفٹ ہوگی تین دن دوسری شفٹ چلے گی رینڈم پی سی آر ٹیسٹ سکول میں ہوتے رہیں گے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کسی سکول سے کوئی پازیٹیو کوویڈ کیس نہ آئے کہ ہمیں وہ سکول بند کرنا پڑے کیونکہ ایک سکول بند ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک سکول بند نہیں ہوتی کئی گھر سفر کرتے ہیں کئی بچے وہاں پہ سفر کرتے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کیا پورا کوپریٹ کیا اب تھرٹیت سے جو ہمارے سکولز ہیں کالیج ہو جو سکولز ہیں وہ کھل جائیں گے تیس تاریخ منڈے سے اوپن ہو جائیں گے جہاں ہنڈرین پرسنٹ ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے تو یہ آج کا جو پورا ڈیسیشن تھا اور اس حوالے سے ان کی پرائیویٹ ایسوشن والوں کی ایک ویلڈ سی ڈیمان تھی کہ لیسن پلاننگ کے لیے ہمارے سٹاف کو الوک کیا جائے جو ویکسینیٹڈ آلیڈی سٹاف ہوگا اس کو الوک کیا جائے کہ وہ لیسن پلاننگ کر سکیں کیونکہ منڈے سے سکول اوپن ہوگی تو اس سے پہلے اس کی پوری لیسن پلاننگ ہوگی اس کی پرپریشن ہوگی تو ہم نے وہ بھی الوک کیا ہے کہ وہ کل سے وہ اپنا سٹاف جو ہے وہ ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ جو ویکسینیٹڈ ہے اس کو بلا کے وہ منڈے سے اسکول اوپننگ کی تیاری کریں گے لیسن پلاننگ ہوگی اس کا پورا جو جو اسکول اپنے حساب سے جو سیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح کرے گا اور اسکول تھرٹیت سے انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی جب تک ہنڈیڈ پرسنٹ ویکسینیشن کا سببٹ نہیں کروائیں گے کہ ان کی ویکسینیشن اس کی سٹاف کی ابھی تک پارشل ہوئی ہے آدھی ہوئی ہے آدھی نہیں ہوئی ہے سیونٹی پرسنٹ ہوئی ہے تھرٹی پرسنٹ نہیں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ نان ویکسینیٹڈ جو ہے سٹاف ہم اس کو لوگ کریں وہاں پہ چاہتا ہے جو آئی تھی وہاں پہ کہ تنخواہ ان کی بند کی جائے گی تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے دینے ہوں گے ان کا طریقہ کارڈ ڈائریکٹوریٹ کو سیٹ کرنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ شداختی کارڈ نمبر جن والدین کے وہ دیں گے یہ خود چیک کر لیں گے کہ وہاں پہ نادرہ سے ویریفیکشن اس کی آتی ہے یہ نہیں آتی کیونکہ جو بچہ گھر سے آئے گا وہ کیریئر ہو سکتا ہے بہرحال بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ بارہ بچے راولپنڈی میں انفیکٹ ہوئے اور وہ کالیج بند کرنی پڑی تو ہم مستقل حل کی طرف جا رہے ہیں کسی اجلت سے ہم کام نہیں لے رہے کہ ہم جلدی میں کوئی ایسا ایڈونچر نہ کریں کہ ہمیں پھر مستقل اور لمبے عرصے کے لیے بند کرنے پڑے جائیں یا کوئی اس سیچویشن کریٹ ہو جائے ہمارا عمل ڈسٹرب نہ ہو جی اسکول ہمارے بند ہیں تو اس وقت مجھے پتا نہیں ہے میں اسکول سائٹ کی ڈیٹا پسا سکتا ہوں اسکول ہمارے کلوز ہے تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا کا ریکارڈ موجود نہیں ہے وہ ہیلتھ والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں کی انفیکشن کا ریٹ کیا ہے کتنا ہے کتنے بچے ہیں وہاں پر کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سسٹم ہے چالیس لاکھ سے بچے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ سکول میں تیس لاکھ سے زیادہ بچے آپ کے پرائیوٹ انسٹوشن میں بہت بڑا نمبر ہے یہ ہیلتھ والے آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں دیو میڈیا جو سوال جو ان سوال میں ہیڈو ساکتے ہیں جو سوال میں سکتے ہیں سکول دیکھن ہوئے بند کا اولیتا ہے چاہر توانک میں بڑھت ہوئے ہو آئے اپنے سوال کی جو جو آئے انس کا علاوہ اسمائی راہو کے جن جیسے کتالی میں بڑھت ہوئے ہو چاہر توانک میں بڑھت ہوئے ہو چاہر توانک میں دیکھیں اس حوالے سے جو میں آپ کو بات بتاؤں یہ ایک اپنے ختم ہونا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور راہو صاحب نے ٹیلی فون پہ ہماری کنورزیشن ہوئی تھی اور ہم نے ہیلتھ کے اس ایڈوائزری کی روشنی میں اور ویکسینیشن ریٹ بڑھانے کے لیے ہم نے ایک ہفتہ ایکسٹین کرنے کا فیصلہ کیا تھا کوئی چیف منسٹر صاحب نے یہ بات غلط میڈیا پہ چلی کہ چیف منسٹر صاحب نے کنسٹریشن کے بغیر اعلان کر دیا کہتا ہی نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ وہ میری ہی ریکمنیشن پہ ہم ساتھ بیٹھے تھے سی ایم صاحب نے آپ کے سوال کا وہاں پہ جواب دیا تھا اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں ہنڈر پسند ہم نے کیوں نہیں کھولا ہم نے اس لیے کھولا کہ ہم اس ریٹ کو بڑھائیں اگر اس اس وقت ہم منڈے کو کھول لیتے پھر ویکسینیشن ریٹ سلو ہو جاتا ابھی اتنا یہ ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں ویکسینیشن ریٹ ہمارا بڑا ہے ریپیڈلی بڑا ہے اب یہ منڈے کوئی پانچ دن اس کو موقع کرنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں گری تھی اتنا عرصہ ہم جو ہے وہ اس کو بھگتے آئیں فیس کرتے آئیں تو ہمارا بیسیکلی تھیم یہ ہے کہ پیرنس کی ویکسینیشن کا بھی ریٹ بڑے گا ہمارے سٹاف کا بھی بڑے گا اور اسکول پھر مستقل طور پہ اس کا عمل جو تعلیم و تدریس کا ہے وہ جاری رہ سکے گا ورنہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا بھی سال قائم ہو کسی اسکول سے بچے انفریکٹ ہو کے نکلیں پھر وہ ذمہواری اسکول کی ہو جاتی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہو جاتی ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے بھئی مارکٹ میں گھوم رہے ہیں بھئی وہ ذمہواری مارکٹ میں گھوم رہے ہیں تو وہ پیرنس کی ذمہواری ہے مگر کسی اسکول میں آئیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ پانچ چھ گھنٹے بیٹھے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہواری ہوتی ہے تو ہمیں وہ سوچ سمجھ کے اس اسکول کی انظامیہ کی ذمہواری ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصل کریں دیکھیں اس کو میں ریویو کر رہا ہوں جتنی نمائندہ ایسوسییشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جتنی نمائندہ ہے اب اب اگر کوئی نان ریجسٹرٹ ان ریجسٹرٹ ان ریجسٹرٹ ان ریجسٹرٹ بنی ہوئی ہے وہ پولٹیکل اسکورنگ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے ڈاچ کہتا ہوں ان کو کاروائی ہوگی ہم کریں گے جو یہ نمائندہ ایسوسیشنز ہیں ریجسٹرٹ ایسوسیشنز ہیں جو ہمارے خود بورڈ کا حصہ ہے وہ وہ ہمارے ساتھ کریں جو بھی گورنمنٹ کے ہیں تیچرز اگر گورنمنٹ کی ریجس کو جو بھی چیلنج کرے گا اس پہ قانون میں جو بھی قانون میں ہے اس پہ کاروائی ہوگی حق ہوتا ہے وزیرت علیم سنستردار شاہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سگس سے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے موسیقی